اسلام علیکم qualitative research میں ہم بات کرتے ہیں انٹرویوز اور فوکس گروپس کی qualitative research میں انٹرویوز اور فوکس گروپ ان کو ہم استعمال کرتے ہیں تاکہ ہم participants کی جو thoughts ہیں ان کی جو feelings ہیں ان کے جو experiences ہیں یا ان کے جو perspectives ہیں ان کے حوالے سے in depth information gather کر سکیں اس کے لئے ہم interviews use کرتے ہیں یا ہم focus groups بناتے ہیں ان دونوں methods میں researchers کو یہ leverage مل جاتا ہے کہ وہ complex issues کو detail میں investigate کریں study کریں ان میں بے شک different approaches use ہوتی ہیں ان کا structure آپس میں different ہے یعنی interviews کا focus group سے لیکن ان دونوں سے کم از کم انہیں بہت زیادہ complex issues انٹرویوز کو ڈیٹیل میں جاننے کا موقع ملتا ہے انٹرویوز کی ہیں so انٹرویو ایک one on one conversation ہے جس میں researcher اور participant دونوں involved ہوتے ہیں اور اس کا مقصد data collection یا information collection ہوتا ہے انٹرویو کی types کی بات کریں تو ہمارے پاس structured interviews ہوتے ہیں structured means کہ جو researcher اس نے کچھ questions پہلے سے تیار رکھے ہوتے ہیں کہ یہ میں جانے ضرور پوشنے ہیں so predefined set of questions ہوتے ہیں اس میں تمام طرف participants اگر ایک research میں دس لوگوں سے انٹرویوز کیے جا رہے ہیں تو ان دس سے یہ سوال ضرور کیے جائیں گے consistent ہوتے ہیں یہ questions اور اس میں responses کو compare کیا جا سکتا ہے ان questions ایسے بنائی جاتے ہیں پھر semi structured ہوتے ہیں یا ان میں سے ہم کوئی بھی type use کر سکتے ہیں basically so second type is semi structured interviews جس میں flexible framework ہوتا ہے questions guiding ہوتے ہیں یعنی آپ جو ہے ایک بالکل predefined questions لے کے نہیں آتے ideas لے کے آتے ہو اب اس میں you allow for probing and follow up questions کہ آپ نے question کیا اب آپ اس predefined میں تو یہ ہوگا next question وہ یہ ہوگا جو آپ کے پاس list میں ہے so اس میں یہ ہوگا کہ آپ question میں سے questions کو نکال سکتے ہو so جو main idea آپ کے mind میں آپ نے اس پر question کیا اس پر آپ کو لگا participant کے جواب میں کہ اس میں مزید گنجائش ہے تو آپ نے مزید questions اس کی گفتگو میں سے کیے پھر اس میں جو unstructured interviews ہمارے پاس ہوتے ہیں یہ third type ہے اس میں کوئی idea mind میں نہیں ہوتا کوئی predefined questions نہیں ہوتے اس میں conversation start ہو جاتی ہے ایک natural flow میں اور exploratory research میں ہم اسے use کرتے ہیں جس میں ہم in depth information چاہ رہے ہیں جس میں participant جتنی detail دے گا اتنی information ہمیں ہمارے لیے required ہوگی interviews کو conduct کرنے کے لیے steps کیا ہو سکتے ہیں ایک تو preparation ہے so preparation میں ہم objectives define کرتے ہیں کہ ہم interviews کیوں کر رہے ہیں پھر ہم ایک interview guide تیار کرتے ہیں کہ ہم میں کس طرح یہ interview کرنا ہے پھر ہم ایک choose کرتے ہیں ایک suitable location پھر second step ہے during interview so during interview ہم participant کے ساتھ ایک اظہار کرتے ہیں جس میں ہم like اسے اپنے ease دیتے ہیں اسے relax کرتے ہیں پھر open ended questions کرتے ہیں اور پھر ہم اسے بڑا emphatically or actively listen کرتے ہیں اور ہم اس کے notes پھاؤ گوست interviews میں کیا ہوتا ہے ہم وہ ساری کی ساری conversation کو transcribe کرتے ہیں اور جو data ہے اس کے themes اور plans اور patterns ان سب کو ان سب کا analysis کرتے ہیں so basically transcription یہ بڑی important ہے کیونکہ آپ نے وہ سب کو جب state کرنا اپنے paper میں یا thesis میں تو آپ ان interviews کو transcribe کرو گے سو اگر آپ فنائٹکس پہ کر رہے ہو تو آپ ان سب کو فنائٹکس سیمبل میں لکھو گے اگر آپ فنائٹکس سے ہٹکے کر رہے ہو صرف ان کی گفتگو سے information لینا چاہتے ہیں تو جو جو انہوں نے بولا آپ اس کی transcription بنا دو گے اب ai ہے تو آپ interviews کو the recordings کو ڈالو تو آپ کو خود ہی اس کی transcription دے دیتا ہے advantages کے ہوتے interviews کے اس میں rich data ملتا ہے details ملتی ہیں اور sensitive topics کے اوپر ہمیں اچھی exploration ہوتی ہے اس کی وجہ سے اچھا ہم اس کے اندر detail probe کر سکتے ہیں اور responses کی clarity ہوتی ہے کہیں پہ نہ سمجھے تو ہم participants سے اس response کی clarification لے سکتے ہیں problems کی ہوتے ہیں اس میں time consuming ہے questionnaire سے compare کریں تو ایک questionnaire دس منٹ کے اندر اندر fill ہو جاتا ہے لیکن interview time consuming ہے it takes 15 minutes 30 minutes one hour پھر اس میں جو interviewer کا bias بھی شامل ہو سکتا ہے interviewer ممکن ہے کہ ایسے questions شروع کر دے جو کہ subjective approach میں ہوں جس میں bias nest involved ہو اور اس کے لیے جو interviewer ہے اس کی skills شاہی ہیں questioning skills اور ایک rapid building skills شاہی ہیں اس کے اگر یہ نہیں ہوں گے تو آپ کبھی بھی participant کو اس لیول پر نہیں لاسکتے کہ وہ آپ سے کھل کے اپنی رائے کا اظہار کرے یا آپ اسے وہ information لیں جو کہ آپ کو چاہیے اس کے مقابل میں جو focus group سو focus group میں ہمارے پاس 6 سے 12 لوگ کٹھے ایک ہی discussion میں ہوتے ہیں ایک ہی facilitated discussion ہوتی ہے ایک چھوٹا سا group ہوتا ہے participants کا اور ایک specific topic پر وہ اپنے ideas convey کرتے ہیں تو اس کا key feature کیا ہے کہ group interaction جو ہے وہ central ہے کہ سب لوگ ملکے بیٹھیں گے جو participant ہیں وہ دوسروں کے ideas کو challenge بھی کر سکتے ہیں ایک ideas کو build بھی کر سکتے ہیں اور ایک moderator ہوتا ہے جو basically researcher ہے وہ اس discussion کو guide کرتا ہے کہ اس کو کس طرف لے کے جانا ہے اس کے steps so first of all planning so ہم identify کرتے ہیں اپنے purpose اور research questions کہ ہم نے کیا کیا کرنے ہیں questions participants سے اور اس حوالے سے purpose determine کرتے ہیں پھر ہم ایک diverse اور representative group لیتے ہیں جو کہ society کو اس سے ہماری population کو represent کرنے والا sample ہو ایک discussion guide بناتے ہیں اپنے لیے پھر facilitation ہم کیا کر سکتے ہیں کہ welcoming environment اور جس میں سب comfortable feel کریں سب کو بولنے کا اوپر موقع دینا چاہیے اور یہ ہے کہ group dynamics کو manage کرنا چاہیے تاکہ discussion جو ہے وہ on track رہے ہم site track نہ ہو جائیں recording اور analysis ہوتا ہے سو session کی recordings ہوتی ہیں یا either audio اور video تاکہ researcher کے پاس وہ data جو ہے وہ save رہے جس کو اس نے بعد میں analysis کرنا ہے پھر key points جو ہیں interaction میں جو ہوئے ان کو دیکھا جاتا ہے اور ان کے notes لیے جاتے ہیں اور اس میں جو recurring themes اس discussion میں آ رہے ہیں ان کے حوالے سے یا جو divergent views مل رہے ہیں لوگوں کے ان کا ایک analysis کیا جاتا ہے تو focus group کے advantages کیا ہو سکتے ہیں اس میں یہ کہ diverse perspective ملتے ہیں ایک single interview میں ہم ایک مندے کا perspective لے رہے ہیں focus group میں ہمیں diverse interviews مل رہے ہیں تو ہم اس کو زیادہ یعنی ڈائیورس سمجھتے ہیں ایک interview کے مقبلے میں انٹریکشن گروپ انٹریکشن کے ذریعے ideas generate ہوتے ہیں اور اس سے جو data collection ہے multiple participants یہ بڑی efficiently ہو جاتی ہے یعنی فوراں آپ کو ایک 30 minute کی یا ایک one hour کی conversation میں پنچھے لوگوں سے چھے سے لے کے بارہ لوگوں تک کا data آپ نے لے لیا تو challenge کیا ہے اس میں dominant participants جو ہیں وہ overshadow کر لیتے ہیں باقیوں کو وہ زیادہ بولتے ہیں تو جو کچھ لوگ introverts ہیں وہ چھپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں یہ ہے کہ جو group think ہے وہ diversity کو limit کر سکتا ہے ان کی opinion کو کیونکہ جو majority بول ہی ہوتی ہے تو پھر جو minority اس میں minority innocence کی جن کی opposite opinions ہیں وہ ایک یا دو ہوں گے تو باقی دس یا بارہ سے overshadow ہو جائیں گے چھپ کر جائیں گے اپنی opinion کو convey نہیں کریں گے moderation کا skill چاہیے اس میں تاکہ آپ اس کو لے کے چلیں group کو conversation کو تاکہ ہر بندے کو proper time ملیں اگر compare کریں focus group اور interview کے aspects کو so participants میں دیکھا جائے تو interviews میں one-on-one ہوتے ہیں small group ہوتا ہے focus group میں 6 سے 12 لوگوں کا data depth جو ہے interviews میں in-depth ہوتی ہے personal ہوتی ہے لیکن focus group میں varied perspectives ہوتے ہیں کیونکہ interview میں ایک مندے کی opinion ہے جو focus group میں زیادہ لوگ ہیں interaction میں research اور participants بس دو لوگ لیکن focus group interaction ہوتا ہے flexibility سو یہ interviews جو ہیں وہ highly flexible ہیں questions میں کیونکہ پتہ تھوڑا time زیادہ لگ بھی جائے تو ایک ہی participant ہمارا لیکن focus group میں moderated discussion ہے تاکہ discussion side track نہ ہو time efficiency دیکھے جائے تو جو interviews ہیں وہ time insensitive ہیں کئی دفعہ ایک ہی مندے کا interview بہت prolong ہو جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ focus group میں بہت سارے لوگوں سے ایک ہی وقت میں data کٹھا کر لیتے ہیں تو مجموعی طور پر qualitative research میں دونوں methods use کیا جاتے ہیں اور یہ دونوں methods ہی بہت important ہیں depend کرتا ہے کہ ہم research questions کے حوالے سے کون سا method ہمیں زیادہ suit کر رہا ہے تو basically یہ دونوں tools ہیں focus group بھی ایک tool ہے data collection کا اور interviews بھی tool ہیں so interviews میں ہم one one participant کے ساتھ discussion کرتے ہوئے ایک وقت میں ایک ہی مندے کی details لیتے ہیں لیکن focus group میں ہم varied opinions لیتے ہیں جس میں مرپس 6 سے 12 لوگ ہوتے ہیں اور ہم ان کی opinion کو بہت ہی تھوڑے time میں کٹھا کر سکتے ہیں so this was all from my side on interview and focus group as an introduction so this video کو like کیجئے گا channel کو subscribe کیجئے گا اور سب سے share کیجئے گا